بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے آمین سمامین جب آپ کسی کی اصلاح کے لیے اس کی غلطیوں کو پوائنٹ اوٹ کریں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے غلطیوں کا تدارک کریں اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں لیکن آپ یہ شرط مت لگائیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے غلطیوں کو ٹھیک بھی کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی زندگی کو سموارنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں کیا وہ آپ صحیح کھا رہے ہیں یعنی کہ خوراک کا مناسب کمبینیشن کیا ہونا چاہیے بعض اوقات ہم کچھ چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں جن میں کٹھا نہیں کھانا جاہیے اور اس کا ہماری صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خوراک کا صحیح کمبینیشن کیا ہے یہ آپ سے کچھ questions بھی کیے جائیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف بھارت کے کون سے سابق مسلمان کپکان انگلین کی بھی نمائندگی کر چکے ہیں یور ٹائم اس سٹارٹ ناو اینڈ دہ آنسر ایس افتحار علیہان پٹودی آج کی ویڈیو نمبر چو ایس اس جانور کا نام بتائیں جو بدلتے موسم کے ساتھ اپنا رنگ بدل لیتا ہے یور ٹائم سٹارٹ ناو اینڈ دہ آنسر ایس اوڈرٹا نامی بھیڑیا آئی کیو نمبر ثری ایس پاکستان کا برمینگم کس شہر کو کہتے ہیں یور ٹائم سٹارٹ ناو اینڈ دہ آنسر ایس سیال کوٹ کو ویلکم بیک ناظرین ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں بھی ہم کھاتے ہیں کیا ان کو آپس میں ملا کے کھانا مناسب ہے یا نہیں یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے چیزیں کھا لیتے ہیں جن کو آپس میں ملا کے کھانے سے بجائے اس کے فائدہ ہونے کے الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو اگر ملا کے کھائیں تو وہ زہر بن جاتی ہیں نظام میں انہزام بھی متاثر ہوتا ہے ویسے تو ایک وقت میں ایک ہی ہوراک لینی چاہیے لیکن بعض اوقات اگر ان کو ملا کے بھی لے لیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی چیزوں کو ملا کے کھانے سے نقصان نہیں ہوتا اور کن چیزوں کے ساتھ دوسری چیزیں کھانے سے نقصان ہوتا ہے آج ہم آپ کو ہوراک کا رونگ کمبینیشن بتائیں گے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آئیڈیل کمبینیشن آف فوڈ رونگ کمبینیشن آف فوڈ میں سب سے پہلے ہے دودھ اور دہی کے ساتھ کیلا کھانا نمبر ٹو دودھ اور دہی کے ساتھ مولی کھانا نمبر تھری دودھ کے ساتھ دہی کھانا نمبر فور شہد کے ساتھ گرم پانی پینا یا دوسری گرم چیزیں شہد اور مولی کو ملا کر بھی کھانا رونگ کمبینیشن ہے آپ کبھی غلطی سے بھی کھچڑی کے ساتھ کھیر نہ کھائیے گا دودھ کے ساتھ ہربوزہ تربوز کھیرہ ککڑی وغیرہ مت کھائیں جامن کے ساتھ دہی نہ کھائیں دہی کے ساتھ ہربوزہ نہ کھائیں دہی اور پانیر بھی اکٹھا ملا کے نہیں کھانا چاہیے دہی کے ساتھ ہربوزہ مت کھائیں اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا اکثر ہم جب فروٹ سیلیڈ کھاتے ہیں تو اس میں ہم اکثر سبزیاں بھی شامل کر لیتے ہیں but this should be noted diet کسی بھی پھل کے ساتھ سبزی نہیں کھانی چاہیے رات کے وقت مولی یا دہی مت کھائیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤ کانسے کے برطن میں دس دین تک رکھا ہوا گھی استعمال مت کریں ڈالوں کے ساتھ آلو کچالو اور شکرگندی مت کھائیں تربوز اور ہربوزے کے ساتھ کوئی دوسری چیز مت کھائیں اب آپ کو میں ایک شوکنگ بات بتاتی ہوں اور وہ یہ آپ ڈال کے ساتھ چاول بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن ڈال کے ساتھ چاول نہیں کھانے چاہیے اور ڈال کے ساتھ روٹی بھی نہیں کھانے چاہیے پرشان نہ ہو میں بتانے لگی ہوں آپ کو اس کا سلوشن بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈال جو ہے وہ روٹی کے ساتھ بھی نہ کھائیں ڈال چاول کے ساتھ بھی نہ کھائیں تو پھر ڈال کھائیں کیسے تو جناب اگر آپ ڈال روٹی کھاتے ہیں یا ڈال چاول تو اس کے ساتھ آپ کو کافی مقدار میں کچھی سبزیاں کھانی چاہیے دودھ اور دہی کے ساتھ کبھی روٹی مت کھائیں اور روٹی کے ساتھ ایملی بھی مت کھائیں آج ہم نے بات کی ہے wrong combination of food کی انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ideal combination of food کی بھی بات کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی بھی سیچویشن سے کیسے نبٹ سکتے ہیں آپ اپنے زندگی سموانا چاہتے ہیں تو زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں گزاریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خودشکستگی کے جذبات جیسے غصے، نفرت، غلطی کے احساس اور افسوس وغیرہ سے پیچھا چھوڑانا ہوگا اگر آپ غصے سے بھرے ہوئے ہیں یا گہرائی میں اترے ہوئے غصے کی ہاتھو خرچ ہو چکے ہیں تو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا یا اپنی زندگی کو بہتر بنانا نمکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا آئیں اس بات کا سامنا کریں کہ ہم سب غصے سے دوچار ہوتے رہتے ہیں غصہ ایک عام انسانی جذبہ ہے تاہم آپ کو غصہ چھوڑ کر زندگی کے ساتھ چلنا ہے ان واقعات یا حالات پر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جائیں جو آپ میں غصے کا باعث بنے ہوں اس کی بجائے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کے ارتگاب سے اجتناب کر سکیں یا ان سے آئندہ بہتر طور پر نبٹ سکیں بعض اوقات چیزیں ہماری زندگی میں رونہ ہوتی ہیں جن پر ہمارا کوئی احتیار نہیں ہوتا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم میں بہت غصہ پیدا کر دیتی ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں کسی مخلق بیماری میں آن لیا ہو یا وہ کسی مجرمانہ فیل کا شکار ہوئے ہوں حاصل طور پر وہ لوگ جو مجرمانہ تشدد کا نشانہ بنے ہوں اس قسم کی لوگوں میں غصہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ان میں محض غصے سے کچھ نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ غصہ کسی ایسے شخص کی زندگی کو مزید بتر بناتا ہے اگر وہ اسے جانے نہ دے اگر آپ غصے کو چھوڑیں گے نہیں تو یہ آپ میں نشان و معا پاتا رہے گا اور دیگر منفی جذبات کی طرح آپ کی زندگی کو کھا جائے گا اگر کسی چیز واقعی یا شخص نے آپ میں بری طرح غصہ پیدا کر دیا ہو تو چیزوں کو ان کے تنازل میں رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں خود اسے سوال کیا کریں کہ کیا آپ کا غصہ یا نفرت کسی مصبت مقصد کو پورا کرے گا یا آپ کی یا کسی اور کی زندگی کو نمائی طور پر بہتر اپنان میں مدد دے گا کیا آپ کو غصہ کسی ایسی چیز کو تبدیل کر سکے گا جو پہلے ہو چکی ہے اس کا جواب نفی میں ہوگا اس بات پر فوکس کرنے کی بجائے کہ کس چیز نے آپ میں غصہ پیدا کیا آپ اس پر توجہ ملکوز کریں کہ خود میں اچھا احساس پیدا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں انتقام کوئی اچھا آپشن نہیں ہے ہم ماضی تو بدل نہیں سکتے لیکن اس سے سبق ضرور سیکھ سکتے ہیں جو ہو چکا اسے اپنے یا کسی اور کے ساتھ دوبارہ ہونے سے روک سکے اور سوچ سکیں کہ جو کچھ ہو چکا کیا اس سے کوئی بہتر سبق حاصل کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے شاید آپ کسی اور کچھ جو کسی ایسی بھی بدکسمتی سے دوچار ہوا ہو بہتر رائے دے سکیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو اپنے ناشکوار صورتحال پر بہتر طور پر کابو پانوے مدد ملے گی غصے کی طرح غلطی غنا یا قصور کا احساس یا افسوس بھی وہ انسانی جذبات ہیں جن سے ہمیں زندگی میں واسطہ پڑھتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کا زمین بیدار ہے لیکن ہر وقت افسوس یا غلطی کا احساس صحت مندی کی علامت نہیں ہے ہم سب حطا کے پتلے ہیں ہم سے ماضی میں کئی غلطیاں سرزد ہو چکی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہاہش ہوتی ہے کاش وہ نہ ہوئی ہوتی آئیے ہم ان کا سامنا کریں ہم انسان ہیں غلطیاں کرتے ہیں بعض دفعہ یہ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں جنہیں ہم فوری دور پر بھول جاتے ہیں جبکہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لئے خود کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے قطع نظر اس کے کہ ہم ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں ماضی میں کیا کر چکے یا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے لئے کوئی ایسی صورت نہیں کہ ہم واپس جا کر انہیں تبدیل کر سکے ہم ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے جو ہو چکا اس میں کوئی تبدیل نہیں نہ سکتے سب سے بہترین با یہ ہے کہ اپنے غلطی کو تسلیم کریں اصلاح کریں اور اس سے ممکنہ حد تک سیکھیں تاکہ ہمیں دوبارہ اس کے عیادے سے واسطہ نہ پڑے تو اب آپ پتائیں کہ کیا آپ ماضی ہونے والی حطاؤں پر ہر وقت احساس شرمنگی یا احساس غناہ میں مبتلا رہتے ہیں یا کہ ان کی اصلاح کر کے انہیں بھون جاتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے لازمن کمیٹ باکس میں بتائیے گا اس کے علاوہ آپ میرے وٹس ایپ نمبر پر بھی مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل اینڈ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اور اپنے آج پاس سب کا بہت حیار رکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت خوش رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ